نمشکر دوستو میں ہوں نمبرتہ اور آپ سبھی لوگوں کا بیوٹی ٹیپس نمبرتہ چینل پر سواگت ہے تو دوستو اگر آپ کہیں سادی میں جا رہے ہیں یا پھر پارٹی میں جا رہے ہیں تو دوستو آپ یہ میرا نسخہ یوچ کریے اور آپ سادی میں جائیے پارٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ سندر آپ کا ہی چہرہ لگے گا آپ کے چہرے کے سارے دگ دبے گائب ہو جائیں گے دوستو آپ اپنے چہرے کو خوبصورت گورا بنانے کے لیے یعنی کہ کہیں سادی میں جا رہے ہیں پارٹی میں جا رہے ہیں تو آپ پارلر جاتے ہیں وہاں پر آپ کے دھیروں سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ بلیچ کراتے ہیں فیسیل کراتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا سمپل سا اوپائے بتاؤں گی اگر آپ نے اس نسخے کو یوچ کیا تو آپ کے گھر پر ہی اپنے گھر پر ہی آپ فیسیل بلیچ سب کر سکتے ہیں یعنی بالکل آپ کو جو پارلر میں جو آپ فیسیل بلیچ کر کے اپنے چہرے کو گلو لاتے نا اس سے زیادہ کہیں زیادہ گلو ماتر اس سے آ جائے گا میرے اس نسخے سے تو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلی سامگری یہاں پر لینا ہے ہمیں دوستو یہ ہے دوستو فیر اینڈ لولی یہ فیر اینڈ لولی آپ کو مارکیٹ میں کسی بھی گروسری کی دکان پر یا پھر کسی بھی کرانے کی دکان پر کسی بھی پنساری کی دکان پر آپ کو آرام سے یہ مل جائے گا کسی بھی جنرل ایسٹور پر آپ کو آرام سے یہ مل جائے گا اور یہ جو پاؤچ ہے یہ پانچ روپے کا پاؤچ آتا ہے اور یہ جو میں آپ کو کریم دکھا رہی ہوں آپ کو کریم بھی مل جائے گی تو آپ چاہیں تو کریم لے لیجئے یا پھر آپ چاہیں تو یہ پانچ روپے کا پاؤچ لے لیجئے تو چلیے میں پانچ روپے والا پاؤچ لے لیتی ہوں اور میں نے دونوں چیزیں آپ کو دکھا دیئے دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو فیر اینڈ لبلی ہے یہ کریم سالوں سے یعنی کافی پرانے جوانے سے چلی آ رہی ہے ہر لیڈی اسی کو لگاتی تھی اپنے آپ کو گورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے تو اتنا تو پکی بات ہے کہ آپ کے چہرے پر بلکل بھی نقصان نہیں کرے گا تو اسے آپ ضرور ٹرائی کریے گا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے فیر اینڈ لبلی کریم تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پورا پاؤچ لوں گی یہ ایک بار کے یوز میں ہو جائے گا ہمارا بلیچ اور فیسیل سب کچھ ہو جائے گا ماتر اس ایک پیک سے تو چلیے یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یاد رہا دوں کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کو سیئر کر دینا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد اسے بغلو جو بیل کا ایکن ہے اسے جرور پریس کریں ساتھی ساتھ آل پر پریس کریں اس سے ہوگا یہ جو نئی ویڈیو پر کروں گی اس کا نوٹیپکیشن آپ کو ملے گا سب سے پہلے تو دوستو یہ نسخہ آپ جرور ٹرائی کرنا آپ خود ہی دیکھیں گے پارلر جیسا پورا آپ کا بلیچ اور فیسیل آپ کو ملے گا اپنے چہرے پر دیکھنے کے لیے آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بیداخ ہو جائے گا آپ کے چہرے کی چمک بڑھ جائے گی سندرتہ بڑھ جائے گی اب یہاں پہ ہم دوسری سامگری ڈالیں گے یہ ہے دوستو نیبو یعنی کی لیمن نیبو میں دوستو کیا ہوتا ہے بیٹامین سی یہ ہمارے چہرے کو کیا کام کرے گا یہ چہرے پر کام کرے گا پورا بلیچ کا یہ آپ کے چہرے کی ساری دھول مٹی گندگی کو ختم کر کے آپ کے روم چھدروں کو جو چہرے کی روم چھدر ہوتے ہیں ان کو یہ کلین کر دے گا جس سے کی ہماری توجہ بلکل صد اور تاجی ہوا لے گی اور جس سے کی آپ کے چہرے پر ترو تاجگی آ جائے گی آپ کا بیجان چہرہ آپ کے بیجان چہرے پر جان آ جائے گا تو اس میں ہم کیا کریں گے قریبا ایک چمک سے تھوڑا زیادہ ہم اس میں لیمن جیوس ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بلکل چھوٹا چمک لیا ہے تو ہم چھوٹا چمک اس میں ڈال دیں گے قریبا ایک چمک میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں اور ڈال دیں گے اور دوستو آپ دیکھنا آپ اس نسکے کا کمال تو نیبو سے آپ گھبڑائیں ملکل نہیں نیبو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو نیبو نہ ڈالیں نیبو کے جگہ آپ ٹاماٹر کا جوس ڈال سکتے ہیں آپ سہد ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ پر گریسلین بھی ڈال سکتے ہیں آپ گھبڑائیں ملکل نہیں جو بھی اپسن پسند ہو اس میں آپ ڈال لیجئے نیبو کی جگہ پر آپ ٹاماٹر کا جوس یا سہد یا پھر آپ رسلین ڈال سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کیا ہے بیسے ہی یہ کریم فٹ گئی ہے اگر دوستو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کم فٹی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا لیمن اور ڈال دیجئے تو یہ اچھے سے فٹ جائے گی اور آپ پھر دیکھنا اس کے کمال تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ اچھے سے فٹ گئی ہے جیسے ہم لوگ دودھ سے پنیر بناتے ہیں تو دودھ فٹ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ کریم فٹ گئی ہے تو ہمیں اب کرنا کیا ہے ہمیں کرنا ہے اس کو مکس اس کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے اور تب تک ملانا ہے جب تک یہ بلکل چھکنا نہ ہو جائے یعنی کریمی فارم میں نہ آ جائے تب تک اسے ہمیں مکس کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کریمی فارم آ چکا ہے یعنی کہ یہ ایک بلکل سمودھ پیشٹ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب آپ اس نسکے کو کس طریقے سے اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے کس طریقے سے لگائیں گے دوستو سچ بول رہی ہوں یہ نسکہ آپ ایک بار جرور ٹرائی کرنا اور آپ خود ہی دیکھنا آپ کے چہرے پر کتنا گلو آتا ہے یہ نسکہ آپ کے چہرے پر چمک لائے گا آپ کے چہرے کو سمودھ بنائے گا یعنی کہ سوپٹ بنائے گا آپ کے چہرے کے سارے داگ دھبے گائب ہوں گے پیمپلز جھائیاں بھی گائب ہوں گے اس سے آپ جرور ٹرائی کرنا اور پلیز میری اونگلی مت دیکھنا اس میں تھوڑا سا کلر لگا ہوا ہے تو چلیے اب یہاں پہ یہ پیشٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ کو لگانا کیسے ہے اس کے لگانے کا بھی طریقہ بہت یادہ الگ ہے تو آپ دے سکتے ہیں میں اونگلی میں پر آپ دکھا رہے ہوں آپ کو بہت یادہ سوپٹ ہو چکی ہے چکنی ہو چکی ہے تو اب ہمیں اسے لگانا کیسے ہے اس سے پہلے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستو کو سیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا تو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے کوئی سی بھی آپ موسٹرائجنگ کریم لے لیجیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ موسٹرائجنگ کریم لے لیے تو ہمیں بلکل تھوڑی سی لینی ہے اور اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے جیسا کہ میں اپنے ہاتھوں میں دکھا رہی ہوں سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پر کوئی سی بھی آپ جو بھی یوچ کرتے ہو موسٹرائجنگ کریم وہ آپ اپنے چہرے پر اچھے سے لگا لے اور لگانے کے بعد میں پھر آپ اس پیشٹ کو اپنے چہرے پر اپلائی کریں پورے چہرے پر آپ اچھے سے لگائیں چہرے پر گردن پر آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں آپ خود ہی دیکھنا دوستو پہلی بار میں ہی آپ کو اس کا ریجیٹ دکھ جائے گا آپ ٹرائی جارو کرنا اس میں آپ کو کچھ جائے گا نہیں ویسواس کرنا اور ٹرائی کرنا تو آپ اس پیشٹ کو اپنے چہرے پر لگا کر کے پانچ منٹ کے لیے مساج کرنا اور مساج کرنے کے بعد میں جو ایشٹرہ بچا ہوا پیشٹ ہے اس کو آپ اپنے پورے چہرے پر اپلائی کر رہے ہیں یعنی کی بچا ہوا پیشٹ ہے پھر اس کو اس طریقے سے پرت ٹائپ میں اپنے چہرے پر لگا دیجئے اور آپ دیکھنا یہ چہرہ جب آپ پانچ منٹ اس کا مساج کر دیں گے تو وہ ہو گیا دوستو آپ کا فیسیل اور یہ آپ جب اوپر سے پرت لگا دیں گے اپنے چہرے پر تو یہ دوستو بلیچ کا کام کرے گا بلکل بلیچ کا آپ خود ہی دیکھنا اپنے چہرے کی رنگت اور اب اس کو کیا کریں آپ اس کو لگا کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور اب آپ کو کرنا کیا ہے پانچ منٹ ہونے کے بعد میں آپ اسے کسی بھی کپڑے سے سوخہ کپڑا لیجئے کسی بھی سوخے کپڑے سے آپ اپنے چہرے کو اس طریقے سے پہنچ لیجئے یعنی کی ساف کر لیجئے یہ دیکھئے سارا پیشٹ آپ کو اچھے سے کپڑے کی مدد سے ہٹانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہٹانے کے بعد میں آپ کیا کریں اس کو اپنے چہرے کو ایسے ہی پانی سے بلکل نہ دو لیں ایسے ہی کپڑے سے پہنچ کر کے اور اور آپ اپنے چہرے کو قریبن دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور دس سے پندہ منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے اور پھر آپ اپنے چہرے کو سمپل پانی سے ساف کر لیجئے دوستو آپ خود ہی دیکھنا آپ کے چہرے کی چمک کتنی اچھی بڑھتی ہے دوستو جب آپ فیسل کرا کے کو بھی سابون بگر سوف یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کریم یوز کی ہے تو اس لیے آپ پانی سے ساف کر کر اور کپڑے سے پہنچ لیجئے دوستو آپ دیکھنا آپ چہرے پر کتنا اچھا نکھا رہا ہے آپ کو خود ہی دیکھ جائے گا آپ اسے ایک بات جرور ٹرائی کر ہے یہ نسخہ بہت ہی کمال کا ہے یہ نسخہ آپ کے چہرے پر نئی جان لائے گا آپ چہرے کی چمک بڑھائے گا آپ کے چہرے سارے پیمپلز داگ دبے کو ختم کر دیکھے دوستو پارٹی میں جانے سے پہلے آپ اس نسخے کو جرور یوز کر دوستو اگر آپ پارٹی میں جا رہے تو اس نسخے کو جرور یوز کر یوز کر آپ خود ہی دیکھنا آپ چہرہ بہت خوبصورت سندر لگے گا شمک دار لگے گا چلیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کو شیئر کر دی